اور حکومت کا کرپٹو کرنسی کی خرید و پروک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کرپٹو کرنسی کی خرید و پروک میں استعمال ہونے والے سافٹ ویر کے استعمال پر پابندی آئیت کی جائے گی اسلام علیکم دیسی تنیر فرم پی فر پروائیڈر اور ویلکم بیکٹو ایدر ویڈیو آج کی تازہ ترین خبر کے کرپٹو کرنسی کو بین کرنے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور بہت جلد کرپٹو کرنسی کے جو ایکسچینجز ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر اوپن ہی نہیں ہوں گی جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ فور ایکس کے اوپر جو بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے اس کو بین کیا جاتا ہے کوئی بی بروکر آتا ہے تو اس کو یہاں سے بگا دیا جاتا ہے یا اس کی ویب سائیڈ کو ہی یہاں سے بند کر دیا جاتا ہے یہاں بیٹھ کر آپ اس کو اوپن ہی نہیں کر سکتے اب اسی طرح کرپٹو کرنسی کے اوپر جو ہے وہ وزیر مملکت برہ خزانہ ایشا غوث پاشا کا کہنا ہے کہ کرپٹو کرنسی پاکستان کے اندر کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا جو والیم تھا جو اس کا مارکٹ کیپ تھا وہ 2.4 ٹریلین ڈالر سے 1.2 ٹریلین ڈالر پر آ چکا ہے سولہ ہزار سے زائد کرپٹو کرنسی اس وقت موجود ہیں اور یہ بہت زیادہ رزکی ہے اس لیے ہم اس کو بند کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی مد میں پاکستان سے بہت سے ڈالر جو باہر گئے ہوئے ہیں تو ہم اس کو روکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کچھ معیشی حالت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو یہاں یہ ساری نیوز ہے اب اس کے کاؤنٹر میں میرے کچھ اپینینز ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ ایگری کریں گے تو میں نے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی ہے اب اس کو ریٹویٹ بھی کر سکتے ہیں لنک کا پوڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں میری ٹویٹ بھی نظر آ جائے گی یہاں میرے کچھ سوالات ہیں ان سے کہ مجھے یہ جواب دیں کہ جو یو ایس کے سٹاکس ہیں اور خاص کر کے بینک کے یہاں سٹیٹ بینک کا بھی ذکر ہو رہا ہے ہماری جو سٹیٹ بینک ہے اس کا بھی گورنمنٹ کا بھی انوالمنٹ ہے تو یہاں ہم بات کر لیتے ہیں جو کہ اس وقت پوری دنیا پر حاوی ہے یو ایس سے ان کے بینکس جو ہیں وہ بینکرپٹ کیوں ہو رہے ہیں ان کے سٹاک پچھلے سال پر بہت اچھے ور کر رہے تھے اس وقت وہ بینکرپٹ ہو چکے ہیں زیرو پر آ چکے ہیں ان کے سٹاک بینک کے اپنے سٹاک جو ہیں وہ زیرو پر آ چکے ہیں اس کی کیا ریزن ہے آپ نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اب بہت سی نیو چل رہی ہے کہ فرس جون کو یو ایس سے جو ہے وہ ڈیفارٹ ہو سکتا ہے کیوں ڈیفارٹ ہو سکتا ہے آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے پاکستان کے سٹاک بہت زیادہ نیچے گر گئے ہیں کیوں گر گئے ہیں اور ہم مجبور کیوں ہیں کرپٹو کے پاس جانے کو اور ہم کیوں مجبور ہیں کہ ہم فورن بروکر ان کے اوپر ٹریڈ کریں ہمیں پاکستان کے اندر ایسی سولیات میسر ہی نہیں کی گئی ہمیں پاکستان کے اندر کوئی کرپٹو ایکسینج نہیں دی گئی ہمیں پاکستان کے اندر کوئی ایسا بروکر نہیں دیا گیا جس میں اچھی لیکویڈٹی ہو اور ہم جو ہے وہ گولڈ کے اوپر سلور کے اوپر یا فورن کرنسیز کے اوپر ٹریڈ کر سکیں ہمیں ایسے بروکر دیے جاتے ہیں جس میں لوکل سٹوک ہوتے ہیں اور لوکل سٹوک بھی ایسے ہیں کہ ہم ان پر ٹریڈ کرنا مناسب نہیں سمجھے اس میں نہ ہی لیکویڈٹی ہے اور سب سے بڑی بات کہ جو اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں کوئی بھی فورن انویسٹر ہمارے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتا ان کے ملک کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں وہ اپنے پیسے کو دیکھ کر سوچ سمجھ کر انویسٹ کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے کہ ایک ملک کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے اور ملک کے اندر جو ہے وہ ہر بڑی مچی ہوئی ہے اور وہ اپنا پیسہ ادھر لگا دیں گے وہ دیکھیں گے کہ کیا پروگرس چل رہی ہے اس کا کمپیریزن اگر میں کروں انڈیا کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہو اٹھارہ ملکوں کے اندر ان کی کرنسی جو ایکسپٹ ہو رہی ہے میں دبائی گیا میں دوہا ائرپورٹ گیا تھا تو وہاں مجھے فیل ہو رہا تھا کہ ہماری پاکستانی کرنسی اگر یہاں الاؤ ہو جائے تو یہ جب بھی سفر کرنا ہوتا ہے عمرہ کے لیے جانا ہوتا ہے یا کوئی اور ملک بہتنام بھی ہم گئے تھے تو دوہا سے آگئے کونیکٹنگ فلائٹ تھی ہماری تو دوہا پر کافی بار رکا ہوں میں جب بھی سفر کیا تو دوہا پر میرا سٹی ضرور ہوتا ہے تو وہاں میں نے یہ فیل کیا تھا کہ پاکستانی کرنسی جو یہاں اگر الاؤ ہو گئی تو بڑی آسانی ہو جائے گی کیونکہ وہاں کے ایکسچینج ریٹ بھی زیادہ ہیں آپ کو بہت زیادہ پیسے دے کر جو ہے وہ بہت کم ڈالر جو ہے وہاں ملتے ہیں ایک اتری ریال جو ہے وہ بہت کم ملتے ہیں تو لیکن آپ دیکھو کہ انڈین کرنسی جو ہے وہ اٹھارہ ملکوں میں اور انڈیا ہر لحاظ میں آگے جا چکا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں انڈیا کے ساتھ ہوں یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے سے آگے جو ہمارے آگے چل رہے ہیں جو ٹکنالوجی میں آگے ان کو فولو کرنا چاہیے ان کی جو انہوں نے چیزیں اپلائی کی ہیں اپنے اوپر ہمیں بھی اپلائی کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو بین کریں اب حالی کے اندر جو ہے وہ جب یہ احتجاج بغیرہ ہو رہے تھے تو تین سے چارج ان کے لئے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا بلیک آٹ ہو گیا تھا ہم یوٹیوب کی ایکسیس سے بے دخل تھے ہم انٹرنیٹ نہیں تھے استعمال کر سکتے ٹویٹر نہیں تھے استعمال کر سکتے فیس بک نہیں تھے استعمال کر سکتے جو کہ مینہب میں مین سٹریم ہے اور فری لانسنگ جو کرتے ہیں انہوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے فری فائیور کی ویب سائیڈ نے لکھ کر لگا دیا تھا کہ یہ جو یوزر ہے اس کے کنٹری کے اندر جو انٹرنیٹ کے ایشیوں تو آپ کسی اور کو آرڈر دے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آرڈر جو ہے وہ یہ ڈیلے ہو جائے تو یہ چیزیں بجائے ان کو کہ بہن کیا جائے آپ کو ان کے اوپر پراپر رولز ریگولیشن بنانے چاہیے انڈیا نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ بھی ٹیکس امپلیمنٹ کریں اور میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو اگر ایک کرپٹو ایکچینج یا آپ ایک میتھڈ بنا دیں ایک رول بنا دیں قانون بنا دیں جس میں آپ بتا دیں کہ ہاں کرپٹو کرنسی سے جو ارننگ ہوگی اس کے اوپر اتنا ٹیکس دینا پڑے گا ٹرانزیکشنز آپ یہاں کر سکتے ہیں یہ کرپٹو کرنسی کو انٹرٹین کرنے والے بینک اکاؤنٹس ہیں اگر آپ ٹریننگ کرتے ہو تو جو ابھی پروفٹ آپ بناو اس میں ویڈڑا کرو پاکستان کے اندر ڈالرز لے کے ہو اور میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ ٹرینڈرز جتنا زیادہ پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے اتنا کوئی اور بزنس سپورٹ نہیں کر سکتا یہاں میں بتا دوں فوریکس ٹرینڈر سٹاک ٹرینڈر کرپٹو کرنسی کے جو ٹرینڈر ہیں بہت زیادہ ارننگ کرتے ہیں بہت زیادہ ارننگ کرتے ہیں اور وہ اگر اپنی ڈالرز کو کیش کروانا شروع کر دیں جب آپ رولز بنائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے ڈالرز بھی ادھر آ جائیں گے اور دوسرا کرزہ بھی بہت جلد آپ کا اتر جائے گا کیونکہ وہ جیسے جیسے اس میں ڈالرز لائیں گے آپ کی ملکی حالت بھی ٹھیک ہوتی جائے گی تو میرا یہی آپ سے ریکویسٹ ہے حکومت سے بھی یہی ریکویسٹ ہے سٹیٹ بینک سے بھی یہی ریکویسٹ ہے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے آدار ہیں سبی سے میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر چیز کو بین کرنے کی بجائے اس کے اوپر قانون نافذ کر کے اس کو جو ہے وہ لیگل کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ لیمٹس ہیں ان کے اندر رہ کر آپ کم کر سکتے ہیں ان لیمٹس کے اندر اگر کراس کرو گے تو آپ کو ہم انٹرٹین نہیں کریں گے اور یہ اللیگل ہوگا تو میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں تاکہ جو اداریں ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں اور بین کرنے کی بجائے اس کو لیگل کرنے کی طرف آئیں قانون بنا کر اس کو لیگل کرنے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے گرونوں کو خیال رکھیں اندر ایک سوڑی میں اللہ حافظ